میرا نام ڈاکٹر رزوانی آسین ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹائم سیریز ڈیٹا کی سٹیشنریٹی کیوں چیک کرتے ہیں اور کیسے چیک کرتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہ میرے پاس ای بیوز نائن ہے تو میں یہاں سے ڈریکٹ جو ہے وہ فائل کھول دوں گا ڈیٹا کی فائل تو یہاں سے میں نیکسٹ پریس کروں گا پھر نیکسٹ اور پھر فینش تو یہ جو ہے یہ میرے پاس جو ہے وہ ڈیٹا کی فائل جنریٹ ہو گئے اب میرے پاس یہ ڈیٹا آ گیا تو پہلے دیکھیں گے کہ ڈیٹا کی سٹیشنریٹی کیوں چیک کی جاتی ہے یہ میرے پاس ایک ویریابل ایفٹی آئی اور ایک ویریابل ہے جی ڈیٹی بے تو آبیسلی ہم ایکنومکس میں ریگریشن رن کرتے ہیں تو میں جی ڈیٹی بی کو ڈیپینڈنٹ ویریابل لوں گا اور ایفٹی آئی کو جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ویریابل لے کے دیکھوں گا کہ ان کے ریزلٹ کیا آتے ہیں اور ریگریشن رن کروں گا دیکھئے گا کوئیک پہ جاؤں گا اسٹیمیٹ ایکویشن کروں گا اسٹیمیٹ ایکویشن میں یہ دیکھئے نیچے جو ہے وہ لی سکیر ہے اور اوپر میں جو ہوں پہلے دیپینڈنٹ ویریابل ایٹ کروں گا یہاں دیپینڈنٹ ویریابل لکھوں گا یہاں سے سیلیکٹ کر لوں گا پھر سپیس دوں گا پھر سی کانسٹنٹ لکھوں گا پھر انڈیپینڈنٹ ویریابل ہے انڈیپینڈنٹ ویریابل ہے ایف دی آئی تو یہاں میں اوکی پریس کروں گا دیکھئے اب یہ میں میکسیمائز کرتا ہوں ریزالٹ کو شو کرنے کے لیے دیکھئے گا یہ دونوں ویریابل ہائیلی سیگنیفکینڈ ان کی پروبیلیٹی ویلی جو ہے وہ 0.00 اور دوسرے کی بھی ایف ٹی آئی کی بھی کیا ہے 0.00 اس کا مطلب ہے سیگنیفکینڈ ہے لیکن دیکھئے گا آر سکیر جو ہے وہ 0.60 ہے اور دربن وارٹسن جو ہے وہ 0.265 اس کا مطلب ہے آر سکیر گریٹر ہے دربن وارٹسن سے آر سکیر کی ویلیو جو ہے وہ بڑی ہے دربن وارٹسن کی ویلیو سے اس کا مطلب ہے ریگریشن جو ہے وہ سپوریس ہے ریگریشن کے ریزالٹ نہیں ٹھیک تو جو رول ہے وہ کیا ہے جب بھی آر سکیر کی ویلیو دربن وارٹسن کی ویلیو سے زیادہ ہوتی ہے تو پتہ لگ جاتا ہے کہ جو آپ کے ریزالٹس ہیں ریگریشن کے وہ سپوریس ہیں ٹھیک نہیں ہیں انہیں ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا اب ہم یہاں دوبارہ ڈیٹا کو ڈیٹا پہ یادتے ہیں کہ یہ ریزلٹ کیوں خراب ہے میں یہاں جی ڈی پی پہ کلک کرتا ہوں جی ڈی پی کو اوپن کیا میں نے ویو کیا ویو پہ گیا اور گراف پہ گیا یہاں میں اس کا گراف جو ہے وہ ٹراؤ کروں گا گراف بیسک ٹائپ پہ لائن سیمبل پہ یہاں میں نے گراف کو ٹراؤ کر لیا تو یہاں سے اس کی شیپ سے سا پتہ لگ رہا دیکھئے گا یہ جو شیپ ہے یہ کیا شو کر رہی ہے کہ اس میں جو ہے وہ جو ہے وہ جو آپ کا جی ڈی پی ہے وہ نون سٹیشنری ہے کیونکہ یہ بڑھتا جا رہا ہے اور اس کی شیپ بتا رہی ہے کہ یہ نون سٹیشنری ہے اب ہم اسے بند کریں گے تو اس کی اب اس کو اس کا یونٹ رو ٹیسٹ لگائیں گے چیک کرنے کے لیے کہ یہ واقعی یہ نہیں نون سٹیشنری ہے کہ سٹیشنری ہے تو میں اسے اوپن کروں گا دوبارہ اوپن کروں گا یہاں سے view پہ جاؤں گا یہاں یونٹ رو ٹیسٹ پہ کلک کروں گا یونٹ رو ٹیسٹ پہ یہ دیکھے گا اگمینٹی کی فولور میں اگمینٹی کی فولور کو اوپر سے سیلیکٹ کروں گا اسے سب سے پہلے جب سٹیشنریٹی چیک کی جاتی ہے تو سب سے پہلے لیول پہ کی جاتی ہے پھر فرسٹ ڈیفرنس پہ کی جاتی ہے پھر سیکنڈ ڈیفرنس پہ کی جاتی ہے تو لیول پہ میں سب سے پہلے جو سٹیشنٹی چیک کروں گا وہ کیا کروں گا نن پہ کروں گا یہاں سے میں نن سیلیکٹ کروں گا اور ادھر آتے ہیں اب یہ میکسیمم لیگ نائن ہے اور آٹومیٹک سیلیکشن ہے لیگ کی تو میں جو اقائق انفو کرائٹیرین لیتا ہوں ٹھیک ہے اب میں ای وی اس کو ڈیسائیڈ کرنے دیتا ہوں کہ وہ کتنے لیگ لے گا کس کی بیس پہ اقائق انفو کرائٹیرین ویلیو کی بیس پہ جو ای وی اسے پہ خود بخود لیگ کی آپٹیمل ویلیو لے لے گا تو میں اس کو لیول پہ پہلے ٹیسٹ کروں گا نن کے ساتھ تو میں اوکے رنڈ اوکے کروں گا تو دیکھئے گا یہ دے جی ڈی پی کا یونٹ روڈ ٹیسٹ لگ گیا ننل ہائپوسیس کیا ہے جی ڈی پی ہیز آئی یونٹ روڈ ٹھیک ہے جی اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ننل ہائپوسیس ایکسیپٹ ہو رہا ہے یا ریجیکٹ ہو رہا ہے تو ہم اگمنٹیڈ ڈی کی فولر ٹیسٹ کی سٹیٹسٹکس دیکھیں گے اس کی تی سٹیٹسٹکس دیکھتے ہیں اس کی دو اپشن ہیں یا تی سٹیٹسٹکس دیکھ لیں یا پروبیلیٹی دیکھیں ہم پہلے ٹیسٹسٹکس دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا جو ٹیسٹٹکس کی ویلیو ہے وہ کریٹیکل ویلیو سے زیادہ ہے کہ کم ہم جب بھی ٹیسٹسٹکس دیکھتے ہیں تو اس کی absolute ویلیو لیتے ہیں منس کو بہتر نہیں کرتے ہیں اب ہم probability value کو دیکھتے ہیں probability value کو جب دیکھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ probability value جو ہے وہ alpha value سے greater ہے کہ کم ہے for example یہ 0.99 ہے تو یہ 0.05 سے بھی زیادہ ہے 0.01 سے بھی زیادہ ہے اور 0.1 سے بھی زیادہ ہے تو یہ نہ 1% پہ significant ہے نہ ہی 5% پہ significant تو اس کا مطلب ہے ہمارا جو null hypothesis ہے وہ accept ہو رہا ہے سو جو gdp ہے وہ non-stationary ہے کس پہ level پہ اب ہم دوبارہ آتے ہیں اچھا اس کے ساتھ میں بتاؤں یہ نیچے جو table ہے یہ regression کے result ہے اس کو ہم بہتر نہیں کرتے اس کو ہم نہیں دیکھتے ہم زیادہ جو importance دیتے ہیں وہ اوپر والے result کو دیتے ہیں تو ہم دوبارہ آئیں گے پھر unit true test پہ click کیا اب ہم level پہ level کے ساتھ نیچے سے intercept click کریں گے اور ok کریں تو یہ دیکھئے گا پھر یہ non-stationary کیونکہ یہ جو t statistics ہے اور probability کی value شو کر رہی ہے کہ یہ level پہ stationary نہیں ہے پھر ہم باپس آئیں گے پھر ہم unit true test پہ click کریں گے اب ہم جو ہے level کو trend and intercept کے ساتھ دیکھیں گے تو اس پہ جب click کریں گے تو دیکھتے ہیں یہ value جو probability کے ہے وہ 0.97 value ہو گئے اور t statistics جو ہے اس کی value بھی جو ہے وہ ان value سے کام ہے تو یہ کیا آپ show کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کا result ہے وہ insignificant ہے اور GDP جو ہے وہ level پہ trend اور intercept کے ساتھ بھی جو ہے وہ کیا ہے non stationary ہے اب ہم دوبارہ view پہ چلیں گے unit true test کریں گے unit true test پہ click کیا اب میں first difference پہ click کر رہا ہوں first difference پہ intercept کے ساتھ result نکال رہا ہوں گا sorry view پہ آئیں گے unit true test پہ click کریں گے unit true test پہ click کیا تو first difference select اوپر سے رہنے دینا ہے اور نیچے جو ہے وہ intercept پہ click کر دیں گے intercept کے ساتھ اب result دیکھیں گے تو intercept کے ساتھ جو probability value ہے وہ 0.08 ہے جو کہ 0.05 سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے یہ 5% پہ significant نہیں ہے یہ weekly stationary ہے تو ہم 5% کو accept کریں گے تو یہ بھی non stationary ہی اسے ہم جو ہے وہ consider کریں گے ہم دوبارہ آئیں گے view پہ view پہ آکے ہم unit true test پہ click کریں گے اب first difference کو ہم trend اور intercept کے ساتھ جو ہے وہ click ok کر دیں گے اب دیکھیں اب جو probability کی value آئی وہ آئی 0.012 تو جو probability کی value جو 0.012 آگئی ہے اس کا مطلب ہے کہ اب ہمارا جو یہ جو augmented decifuller statistics ہے وہ significant ہے 5% پہ کیونکہ یہ 0.05 سے کم value ہے تو اس کا مطلب ہے اب ہم null hypothesis جو ہے وہ اس کو کیا کر دیں گے reject کر دیں گے اور data کیا ہو جائے گا gdp non stationary نہیں رہا اب stationary ہو گیا کس پہ first difference پہ with trend and intercept اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیا یہ واقعی ایسے ہے اس میں کیا change آئی ہے تو ہم view میں جائیں گے graph میں جائیں گے graph gdp کا ہم دوبارہ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں draw کریں گے اب ہم اسے ok کرتے ہیں یہ وہ graph ہے جو level پہ تھا اب ہم default پہ آئیں گے اور یہاں آکے difference پہ click کریں گے تو دیکھئے گا اس کی shape جو ہے وہ totally change ہوگی اب یہ data جو ہے وہ stationary لگ رہا ہے اور جو پہلے straight line show کر رہا تھا وہ لگ رہا تھا کہ یہ data non stationary ہے اور اس میں time کا effect ہے اب جو gdp ہے ہمارا stationary ہو گیا first difference پہ with intercept and trend اب ہم یہی process جو ہے اپنے باقی variable کے لیے دھو رہائیں گے اور جیسے ایسے variables کے result آتے جائیں گے ویسے note کرتے جائیں گے اور ان کی جو difference ان کی جو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو please اسے like کے لیے اگر آپ کو کریں گے کریں گے کریں گے کریں گے